بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں زیادہ تر ایفیکٹ جو ہوئے تھے وہ بزرگ ترین افراد جن کو معمر افراد کہا جاتا ہے جو ساٹھ سال سے اوپر تھے تو کچھ پری کوشنری اس حوالے سے میجرز ہیں جن کو لینے کی ضبورت ہے ہر حوالے سے کیونکہ اپنے تو اپنے ہی ہوتے ہیں آپ کو پتہیں کیونکہ اگر آپ اس طریقے سے پری کوشنری میجرز نہیں لیں گے اور غیر ضروری طور پر باہر جائیں گے تو اس سے بہت سے چیزیں ایفیکٹ ہو سکتی ہے جو اس سے آپ کی اپنی زندگی بھی متاثر ہو سکتی ہے اور جب آپ کی زندگی متاثر ہوگی تو آپ کے ساتھ جو انٹر لنکٹ ہو گئے ہیں دوسرے لئے ان کی زندگی بھی متاثر ہوگی کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً فورٹی ٹو فورٹی ٹو ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر جو ہے وہ رہے گا تو آگے چل کے میں کچھ آپ لوگ کو پری کوشنری میجرز وغیرہ بتاؤں گا اگر اس کو فالو کریں تو انشاءاللہ بہت سے چیزیں جو ہیں وہ آسان طریقے سے ہو سکیں گے غیر ضروری طور پر انسان کو باہر ویسے بھی نکلنے نہیں چاہیے اور آپ کو بتا ہے رمضان ہے آج کل تو فاسٹنگ کے اوپر ہر کوئی ہوتا ہے جب زیادہ کیونکہ انسان پانی پی نہیں سکتا کیونکہ روزہ آپ کا مغرب میں جا کے کھلتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اور لانا کرے اگر آپ باہر لکھ لیں اور اس طریقے سے آپ کا کوئی بی پی لو جائے اور سوائٹنگ زیادہ ہو جائے اگر یہ چیزیں ہو گئیں تو پھر آپ کے لئے بہت مشکل صورتحال سامنے آ سکتی ہے تو کچھ پریکوشنری میجرز ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ لوگ کانڈلین کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ والعزیز جو یہ ہیٹ ویو ہے اس سے کافی طور پر بچا جا سکتا ہے اچھا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ہیٹ ویو پریکوشنز ہیں جن کو آپ لیں تو انشاءاللہ آپ اس ہیٹ ویو سے بچ سکتے ہیں آپ کوشش کریں کہ لائٹ کلر کے جو ہے کلاؤس کو پہنے اور جو لوزنگ ہو مطلب تھوڑے سے کھلے وغیرہ ہوں اس طریقے کے کلاؤس وغیرہ آپ پہنے اور باقی یہ کہ تھنڈے پانی کے شاورز وغیرہ لیں اور ایوائیڈ کریں باہر جانے سے کیونکہ ہیٹ ویو ہے باہر جانے سے تو آپ کو پتا ہے میں نہیں کیا جاتا ہے اس کیونکہ ڈائریکٹر کا دھوپ وغیرہ آپ کے ساتھ پڑھے گی تو یہ مشکلات کرسکتی ہیں اور کوشش کریں کہ پلیس آف ویٹ آہ کلاؤس آن ہیڈ یعنی کہ کوشش کریں کہ گیلہ رومال وغیرہ لے کے سر پہ رکھیں اللہ نہ کرا کبھی ضرورت پڑے باہر جانے کے کسی کام کے سلسلے میں تو آپ یہ کام کرسکتے ہیں اگر کنزیوم پینلٹی آف وارٹر وہ تو آپ افطاری کے بعد ہی پانی پی سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں کرسکتے اس لئے کوشش کریں کہ گھر پہ رہیں زیادہ باہر نہیں نکلیں تو اسی میں ہمارے لئے آسانی ہے کیونکہ ہیٹ ویو جو ہے تقریباً فورٹی ٹو فورٹی ٹو ڈگری سیلسیس ہے جو مشکل کام ہے جو آسان کام نہیں ہے اور رمضان بھی ہیں اور آپ کو بتا ہے جب رمضان ہے تو آپ جو بھی کر سکتے پانی وغیرہ بھی پی سکتے جو بھی کر سکتے مشروعات لے سکتے وہ افطاری کے بعد ہی لے سکتے تو یہ ایک چھوٹا سا میسیج تھا جو میں دینا چاہتا تھا انشاءاللہ پروردگار سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ